خداوند کے زندہ باب برکت نام میں نادیہ لیاز کا آپ کو اسلام بائبل مقدس بے سے حوالہ ہے یرمیہ نبی کی کتاب اس کا دسویں باب اور اس کی بارویں آیت سے تیرویں آیت تک ہم تلاوت پڑھیں گے اس نے اپنی قدرت سے زمین کو بنایا اس نے اپنی حکمت سے جہاں کو قائم کیا اور اپنی اکل سے آسمان کو تان دیا ہے اس کی آواز سے آسمان میں پانی کی فرانی ہوتی ہے اور وہ زمین کی انتہا سے بخارات اٹھاتا ہے وہ بارش کے لیے بجلی چمکاتا ہے اور اپنے خزانوں سے ہوا چلاتا ہے خداوند کا شکر ہو کہ اس نے مجھے آج موقع دیا کہ میں خداوند کے زندہ پاک کلام کی آواز کو پڑھ سکوں آپ لوگوں تک پہنچا سکوں خداوند کا شکر ہو خداوند ہم سب کو اپنے کلام میں مقدس کو سیکھنے سمجھنے والا روح انعائد فرمائے آمین جب ہم دیکھتے ہیں پدائش کی کتاب اس کے پہلے باپ میں کہ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی خدا روح ہے اور اس کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا میرا آج کا جو عنوان ہے وہ ہے خدا who is god خدا کی قدرت پہلے سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ خدا کا مطلب کیا ہے خدا کا مطلب آقا ایک ایسا مالک جس کا کوئی شریک نہیں خدا کو جاننا ہم انسانوں کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے ہمارا خالق ہے ہمارا پیدا کرنے والا ہے بچانے والا ہے زندگی دینے والا ہے قدرت والا ہے نیمتے اور برکتے اور خوشیاں انعائد کرتا ہے خدا نے انسان سے بہت محبت کی اور اس محبت کی بنا پر اس نے انسان کو پیدا کیا ہم انسانوں کے ذہن میں بہت سے سوال اٹھتے ہیں اے خدا تو کس کی مانند ہے تو کون ہے کیا تو واقعہ ہی وجود رکھتا ہے اے خدا کیا تو ہمارے متعلق جانتا ہے خدا کیا تو موجود ہے یا کیا تو ہماری فکر کرتا ہے باتیں خدا کی باتوں کو سننے کے لئے سنڈے کو چرچ آتے ہیں اور خدا سے آپ سے ہم کلام ہوتا ہے یہ خدا کی محبت ہے کہ وہ اپنا کلام آپ تک پہنچاتا ہے وہ آپ سے محبت کرنے والا اور آپ کی فکر کرنے والا ہے اس کا وعدہ ہے کہ جہاں میرے نام سے دو یا تین اکٹھے ہوں گے میں ان کے درمیان حاضر ہوں خدا کا شکر ہے کہ اپنے وعدے کے مطابق وہ اپنے لوگوں کے درمیان میں رہتا ہے خدا ہمارے ساتھ اپنا وعدہ ہر وقت پورا کرتا ہے جی ہاں وہ ہماری فکر کرتا ہے وہ موجود ہے جی ہاں وہ آپ کے متعلق سب کچھ جانتا ہے خدا کا کلام ہی خدا کے کام بیان کرتا ہے کہ خالق کائنات نے کس طرح اپنے آپ کو انسان پہ ظاہر کیا کیونکہ لکھا ہے جب کچھ نہیں تھا تو خدا کرو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے خدا کا روح ہی پانی پہ جنبش کرتا تھا اور ہم اس بات سے جان سکتے ہیں کہ خدا نے ہی زمین آسمان کو بنایا اور انسان میں اپنی زندگی کا دم پھونکا تقلیق میں خدا کا کردار ہی ہم سب اس سے واقف ہیں کہ خدا نے کس طرح زمین آسمان اور تمام چرن پرند کو بنایا تحلیق کائنات ہی مکاشفے کا ایک پہلو ہے زندگی ہوا پانی روشنی نبتات زمین آسمان خلق خالق نے بنائے ہیں خلق ہوئے ہیں انسان کو بنایا روح جان جسم تین چیزیں مل کر ایک انسان تقلیق ہوا جب ہم خدا کے کام دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں خوبصورت سے خوبصورت وادی پہاڑ نظارے پانی جھیل درخت درختوں پہ پھل پھول سر سر سبز باگ ہمیں نظر آتے ہیں اور ہم انہیں دیکھ کر خدا کی قدرت کو محسوس کر سکتے ہیں اکثر لوگ جیسے ہی چھٹیاں ہوتی ہیں وہ اپنی چھٹیاں جو ہیں مگزارنے کے لیے وادیوں میں اور باقی جگہوں پہ جانا پسند کرتے ہیں تاکہ ہم اس چیز سے لطف اندوز ہو سکیں جو خدا نے ہمارے لیے بنائی ہیں خدا کی قدرت لا زوال ہے کوئی بھی کوئی بھی اس کا سانی نہیں ہو سکتا ایک حکیر اور فانی انسان ہمارے خالق کی قدرت کو پوری طور پر بیان نہیں کر سکتا کیونکہ خدا بے حد قدرت والا عظیم وسیع ہے ہمارے چھوٹے دماغ کتنے ہی قابل کیوں نہ ہوں اس کو پوری طرح پر طور پر نہیں جان سکتے اس نے ہماری دنیا کو تخلیق کیا اور خلا میں لٹکا دیا اور اب وہ ہزاروں سالوں سے بلا سہارا صرف اسی کی قائم کردہ قدرت سے وہاں لٹکی ہوئی ہے اس نے اپنی قدرت سے زمین کو بنایا اس نے اپنی حکمت سے جہاں کو قائم کیا اور اپنی اکل سے آسمان پر تان دیا جہاں کو قائم کیا چاند سورستارے جو ہماری زندگیوں کے لئے بہت اہمیت رکھتے ہیں رات کو ہمیں آرام دینے کے لئے بنائی اور دن ہمارے لئے کام کے لئے بنایا بس اسی طرح بائبل مقدس میں سے یوسیٰ نبی اور اس کا چالیس باپ اور اس کی اٹھارویں آیت میں لکھا ہے پس تم خدا کو کس سے تشبید ہوگے وہ قدوس فرماتا ہے تم مجھے کس سے تشبید ہوگے اور میں کس چیز سے مشہبہ ہوں گا اپنی آنکھیں اوپر اٹھاؤ اور دیکھو کہ ان سب کا خالق کون ہے وہی جو ان کے لشکروں کو شمار کر کے نکالتا ہے اور ان سب کو نام بنام بلاتا ہے خداوند کا شکر ہو خداوند اپنے کلام میں سے ہی ہمیں تمام جواب دیتا ہے اسی طرح یرمیہ نبی فرماتے ہیں بتیسویں آیت میں ستارہ اس کی آیت ہے بتیسویں باپ اور ستارہویں آیت ہے آ اے خداوند خدا دیکھ تُو نے اپنے عظیم قدرت اور اپنے بلند بازوں سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں خداوند تو پہاڑوں میں سے بھی پھول پودے نکال سکتا ہے وہ اتنا بڑا قدرت والا خدا ہے کہ اس کے آگے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہمارا خدا تو آسمان پر ہے اس نے جو کچھ چاہا وہی کیا اے خداوند عظمت اور قدرت اور جلال اور غلبہ اور حشمت تیرے لیے ہے کیونکہ سب کچھ جو آسمان اور زمین ہے تیرہ ہے اے خداوند بادشاہی تیری ہے اور تو ہی سبوں کا سردار ہے اور دولت اور عزت تیری طرف سے آتی ہے اور سبوں پر حکومت کرتا ہے اور تیرے ہاتھ میں قدرت اور توانائی ہے اور صرف رازی کرنا اور سبوں کو زور بکشنا تیرے ہاتھ میں ہے اس لیے خدا کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا کیونکہ لکا کے انجیل میں لکھا ہے کیونکہ جو قول خدا کے طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا اس لیے زبور نویز کہتا ہے زبور ایک سو تین میں اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر اے اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو خوشی سے خداوند کی عبادت کرو گاتے ہوئے اس کے حضور ہاؤ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے اسی نے ہم کو بنایا خداوند نے خداوند کے کلام نے کہا ہے خوشی سے اس کی عبادت کرو اور اس کے حضور آؤ خداوند نے اپنے حضور آنے کے لیے لوگوں کو کہا ہے اور جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے ابتک خداوند پر اطماد رکھو کیونکہ خداوند یہوہ عبدی چٹان ہے اس سے پیشتر کے پہاڑ پیدا ہوں یا زمین اور دنیا کو اس نے بنایا ازل سے ابت تک تو ہی خدا ہے تو الفا اور امیگا ہے خداوند سچا خدا ہے وہ زندہ خدا ہے اور عبدی بادشاہ ہے اس کے کہر سے زمین تھر تھراتی ہے اور قومیں اس کی کہر کی تاب نہیں لاتی اس لیے وہ خدا ہے وہ بچانے والا خدا ہے وہ قدرت والا خدا ہے بہرہ کلزم پہ جب موسیٰ نے اپنے ہاتھ سے سمندر پر لاتھی ماری تو پانی دو حصے ہو گیا اور فراؤن کے سارا لشکر جو اسرائیلیوں کا اس کا پیچھا کر رہا تھا اس میں غرق ہو گیا ایک بھی باقی نہ بچا سو خداوند نے اس دن اسرائیلیوں کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑا لیا لکھا ہے خداوند بچانے والا خدا ہے وہ مصریوں نے کوئی اس مندر کے کنارے جب دیکھا اسرائیلیوں نے ان کو اس کے کنارے مرتے ہوئے دیکھا اور اسرائیلیوں نے وہ بڑی قدرت جو خدا نے مصریوں پر ظاہر کی تھی اپنی آنکھوں سے دیکھی کیونکہ کوئی بھی موضع خدا کر سکتا ہے خدا کوئی بھی موضع کر سکتا ہے اس کے آگے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں اس نے چالیس سال تک دس لاکھ آدمیوں کو کھلایا شام کو تم گوشت کھاؤگے اور صبح کو تم روٹی سے سیر ہوگے اور تم جان لوگے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں بیابان میں اس نے ان کو مند سے سیر کی دس لاکھ آدمیوں کو اس نے پانی پلایا دیکھ میں تیرے آگے جاؤں گا اور تو پہاڑ پر چٹان پر کھڑا ہوں گا اور تو چٹان پر مارنا تو اس میں سے پانی نکلے گا اور وہ لوگ پییں گے اسی طرح دینیل لبی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو دینیل لبی کو شیروں کی مان میں وہ بند کر دیتے ہیں باشا بند کر دیتا ہے لیکن دینیل لبی جو ہے وہ گھبراتا نہیں وہ ڈرتا نہیں کیونکہ وہ خدا کا ماننے والا تھا تب باشا نے حکم دیا اور شیروں کی مان میں جب اس کو ڈال دیا گیا تو باشا نے دینیل سے کہا کہ تیرا خدا جس کی تو عبادت کرتا ہے تجھے چھڑانے آئے گا تب دینیل نے باشا سے کہا اے باشا ابت تک تو جیتا رہے کیونکہ خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور شیروں کے موں بند کر دیئے اور انہوں نے اسے ضرب تک نہ پہنچائی کیونکہ اس نے اس سے کہا اے باشا میں خدا کے حضور بھی بے گناہ ثابت ہوا اس لئے خدا نے میری دعا سنی اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں صدرک مصرک عبدالینوک کو تو جب اس کو خداون نے آکے ان کو بھٹی میں ڈال دیا اس کو نہ بال کو نہ کپڑوں کو ذرہ بھی ضرب نہ پہنچی اور وہ خدا کی قدرت سے خدا بچانے والا ہے ان کو اس نے خدا نے بچا لیا اسی طرح خدا ہمارا بچانے والا ہے خدا ہمارا چھوڑانے والا ہے جب ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں خداون کو سات ناموں سے پکارا جاتا ہے جیسا کہ ہم گیت گاتے ہیں یہوہ 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 گیت نمبر یارہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر نے بہت خوبصورتی سے ان تمام ناموں کو کلم بند کیا ہے پہلا خدا کا نام ہم دیکھتے ہیں یہوہ یہوہ کا مطلب ہے مالک آقا سردار اور اس کے بعد ہم دوسرا نام دیکھتے ہیں ایڈو نائی وارس مختار آقا استاد ہمارا رب یہوہ رافہ شفا دینے والا رحم کرنے والا لکھا ہے شفا دینے والا رحم کرنے والا آرام دینے والا یہوہ یری میں یہوہ یری ہوں میں مہیا کروں گا میرا مددگار مہیا کرنے والا عطا کرنے والا اسی طرح جب ہم آگے چلتے ہیں الہیم میرا باپ میرا خالق میرا بانی بزرگ یہوہ شامہ لکھا ہے یہوہ شامہ بی تو جو رہتا ساتھ ساتھ خداون میرے ساتھ ہے خداون میرا اتمنان ہے خداون میری راحت ہے اور آخر میں دیکھتے ہیں یہوہ نسی یعنی کہ میرا جھنڈا میرا اشتہار میری شان خداون کو ہم کسی بھی نام سے پکار لیں خداون کے خداون خداون دو کا خدا ہمیں برکت دینے والا بکشش دینے والا ہے جب ہم نئے اور پرانے اہل نامے میں دیکھتے ہیں کہ خداون کو دو ناموں سے پکارا جاتا ہے خدا اور خداون اسی طرح میرے عزیزو ہم جب دیکھتے ہیں خدا ہمارے ساتھ ہے جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں تب سے وہ ہمارے ساتھ ہے اس نے ہمیں کبھی نہیں چھوڑا لوگوں کی اکثر جب کسی کی فوتگی ہو جائے کوئی دکھ تکلیف آ جائے تو ان کے موں میں یہ لفظ ضرور آتا ہے اے خداون یہ کیا ہوا ایسا کیوں ہوا لیکن ہمیں خدا سے کوئی گلا شکوہ نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ خدا مالک ہے خالک ہے وہ سب کے لیے جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اے خداون تو ہمارا مددگار ہے جب پترس پانی میں جھیل کے کنارے جب خداون سے اس نے کہا کہ میں خداون تیر پاس چل کے آؤں تو جب وہ ڈوپنے لگا تو اس نے کہا کہ اے خداون مجھے بچا تو یہ اس نے کہا اگر تیری نگاہ خدا پر ہوتی تو ہرگز نہ ڈوپتا تو میرے عزیزوں ہمارے لیے زندگیوں میں بھی یہی سبق ہے کہ اگر ہماری زندگی میں ہماری نگاہ خدا پر ہوگی تو ہماری جو کشتی ہے وہ کبھی بھی ڈگمگائے گی نہیں کبھی بھی وہ جھول نہیں کھائے گی بلکہ وہ خداون میں مقبول ہوگی اور آگے بڑھتی جائے گی اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں امسال کی کتاب اس کے چھٹا باپ اس کی سولویں آیت اور اس کی انیسویں باپ میں کہ خدا کو جن چیزوں سے نفرت ہے کراہت ہے وہ سات چیزیں ہیں ایک تو انچی آنکھیں جھوٹی زبان بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ بورے منصوبے بنانے والا دل شرارت کے لیے شیر روح بازو جھوٹی گواہی دینے والا اور جو اپنے بھائی میں نفات ڈالتا ہے خدا لا تبدیل خدا ہے اس کے ارادے فیصلے راہیں اور مرضی اٹل ہے اس لیے ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ خداوند ہمارا نجات دہندہ جو ہمارے بچانے والا ہے چھڑانے والا ہے قدرت والا ہے وہ ہمیں ہر مسیبت سے بچا کے رکھتا ہے اس لیے مرکز بارہ اٹھائیس میں لکھا ہے سب سے بڑا حکم یہ ہے خدا ایک ہی خدا ہے اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اپنے ساری جان اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ ان سے بڑا حکم اور کوئی نہیں ہے اس لیے اگر ہم اس کے حکم میں مسرور رہیں گے اس کے ساتھ چلیں گے تو ہماری زندگی ہمیشہ خداوند میں مقبول ہوگی اور ہمیشہ خداوند میں خوش رہیں گی خدا امد آپ کے ساتھ ہوں آمین